ہلو فینس میں ہوں درمین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل یور ایگزام گولی آپ سے بھی کہا آپ کے اپنی چینل پر بہت بہت شوگا تھے تو جیسے کہ دوستو آپ لوگ جان گیا ہوئے کہ آج ہم اس ویڈیو بات کرنے والے ہیں آپ کے آر پی ایپ اینسلری دوہزار اٹھارے کے بارے میں دوستو کو پتہ ہوگا کہ آپ لوگ کا جو آفی زواننگ کا لیٹر نہیں آیا ہے مطلب کی زواننگ ڈیٹ بھی نہیں آئی ہے اور اس کے ساتھ بہت سے کانڈیٹ جنہوں نے اٹھارے لگایا تھا کہ سر میرے مارک شیک کرنا ہے میرے کو جاننا ہے کہ میرے سلیکشن کیوں نہیں ہوا یا اور بھی کوشنز پوچھے ہیں تو دوستو کو پتہ ہوگا یہاں پر بہت سے کانڈیٹ کا ریپلائی آگیا ہے لیکن فینس کچھ کانڈیٹ ایسے ہیں جن لوگوں کا قریبن ون ویک ہونے کو زہر آیا بھی ریپلائی نہیں آیا تو میں آپ کو یہاں پر ان کے اسٹیٹس شیک کرانے والا ہوں اور کچھ کانڈیٹ ایسے ہیں جن لوگوں کا اٹھارے ریجیکٹ ہوا ہے ان کے نام بتانے والا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کانڈیٹ ایسے ہیں جن لوگوں نے پیمنٹ کر دیا ہے اس کے باب دور بھی ان کی انفارمیشن نہیں آئی ہے چونکہ ان لوگوں پر ساید لنک پر کلک کر کے ایکٹیو مطلب کی آپ کی انفارمیشن سمٹ کرتی ہوئے نہیں آیا تھا تو دوستو یہاں پر ان کو سولوشن درنے والا ہوں تو فینس اس سے پہلے کی ہماری ایک چیز کو جان ہے اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دینا اوکی تو چلی بڑھتے ہیں آنگے اور جانتے ہیں ہر ایک ڈیٹیلز سوڈیا فینس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گئے ہیں انگلی سلائیڈ میں یہاں پہ میں نام بتانے والا ہوں ان کینڈیٹ کی جن کے اور لیڈی سکسس ہو گئے ہیں اور ریپلائی آگا بھی گئے ہیں میں نے نام بتایا بھی ہے اور ریپلائی کا اوکی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پلک مینڈل جی ان کا والری ڈی آ چکا ہے ریپلائی یہاں پر جیتین ڈکمار سا نیان کا بھی آ چکا ہے ریپلائی اور یہاں پر اطول تھا ان کا ریجیکٹ ہو گئے تھا چونگی ان نے پہلے لگا رکھا تھا یہاں پر اروند کمار جی ان کا آ چکا ہے ریپلائی یہاں پر جیتین ڈالڈ بارس کیا تھا یہاں پر جی بیوی کنان جی ان کا بھی پہلے سے آلریڈ لگا تھا اس لئے ان کا ایکسپٹ نہیں ہوا ہے اب بات کرتے ہوں ان کا اینڈیٹ کا جن کا ون ویک ہونے جا رہا ہے ابھی آیا نہیں تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوسار سنزا ہے گود ساد ان کا آٹھے لگایا تھا انہوں نے بولا تھا اسے میرے مارک شیک کرنا ہے میرے کو کٹ آب جانا ہے ٹیٹ ٹیسٹ میں کتنا مارکس آیا ہے نورملائزیسن میں کتنا مارکس آیا بگرہ بگرہ بہت سی کیوں ان کا ڈیٹس نہیں آیا ہیں جب یہ سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں راجس کمار ہے راجس کمار کا ابھی ریپلائی نہیں آیا یہاں پر روہتار ان کا بھی نہیں آیا رنبیر ان کا بھی نہیں آیا اور آمرجیت کمار ان کا بھی نہیں آیا اب ان کا ہو گئے تھا وان ویک کے سمتھنگ لیکن ابھی جن کا کلٹی نو چل لیا ان کا میں بات میں بتاؤں گا انگلی ویڈیو میں ابھی نہیں بتانے والا ہوگی تو چلی پھینٹ ستنے نام تھے لیکن دوستو کچھ کے اینڈیٹ ایسے ہیں جن کا ابھی حالی کے دنوں میں ہمارے پاس آیا تھا ریکوارشٹ کی سار آر ٹی لگا دیجئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کا نام بزرنگ لال ریگر جی ہے اور یہاں پر آجائے سنگ جی ہیں تو دوستو آپ دونوں کی آر ٹی میں کریون پانس سے چھ بار ٹرائی کر چکا آپ کا آر ٹی ایکسپٹ نہیں ہو رہا اب اس کا ریجن اس کا ریجن یا تو آپ نے پہلے سے لگا رکھا ہو آٹی آئی یا پھر کچھ اور انٹرنال پرابلم بٹ آپ نے جو آٹی آئی ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہو رہا ایسا جب ہی ہوتا ہے جب آپ پہلے سے لگا چکے ہوں میں بھی ایدی آپ نے لگایا ہو تو آپ کمینٹ کر کے بتائیے گا کہ سار میں نے لگایا تھا ایدی آپ نے لگایا تھا تو آپ کو ایک ریشٹریشن نمبر ملا ہوگا آپ اس کے تحت ابھی اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں ایکسپٹ نہیں ہوئی ہے مطلب اس کا ریپلائی نہیں آیا تو آپ کے لئے سیکنڈ اپیل کرنے کا بھی یہاں پر موقع دیا جاتا ہے تو آپ کے لئے جیسے سولوشن ہی ایکسپٹ نہیں ہو رہا نہ بزرنگلال بیگر جی کا ریگر جی کا نہ ہی ہو رہا ہے آجائے سہیکہ اگر میں بتاتا ہوں ان کینڈیٹ کے نام جنہوں نے اٹیائی کیلئے پیمائنٹ کر دیا ہے باٹھ انفارمیشن نہیں کی سمٹ اور اس کے پہلے پہلے میں نے دوستوں کے ایمیل آئیڈی پر لنک بھی بھی بھیج دی ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن اس لنک پر سمٹ کر دیجئے اس کے باپ جوڑ بھی ابھی انفارمیشن نہیں آئی کیونکہ اس کا کاران صرف ایک ہوتا ہے دوستوں ایمیل آئیڈی بہت ہی کم پرسن چیک کرتے ہیں اس لئے آپ اپنی ایمیل آئی ڈی کو چیک کر رہا کرو کہ کب ریپلائی آیا ہے نہیں آیا ہے کچھ کامینٹ کچھ لینک وغیرہ سینٹ کی ہیں اس لئے آپ اپنی ایمیل آئی ڈی کو چیک کر رہا کرو چلی بڑھتے ہیں آنگی جیسے خیلص آپ اہاں پر انگلی سلائٹ میں دیکھ پا رہے ہو گئی کہ آپ کو نام دیکھ رہا ہے کیا ایک تو نام ہے کیا ہے لال جیور بہباؤ ان کا بھی دوستو میرے پاس پیمنٹ ایکسپٹ ہو گئے ہیں بھٹ ان کا آوی تک کوئی انفارمیشن نہیں آیا ان پہ شاید اپنی انفارمیشن بھڑتے نہیں آیا ہوگا تو ان کے لئے اور یہ کہاں پر درسن لال سرما ایک جیسے کینڈیٹ ہیں جنہوں نے RTI کے لئے بولا تھا پیمنٹ کیا ہے لیکن ان کی انفارمیشن بھی ہمارے پاس نہیں آئی تو دوستو آپ دونوں کے لئے میں نے یہ کہاں پر لنک دیئے نیچے آپ دیکھ پائیں گے آپ کی RTI duplicate link ہوگی آپ اس پر کلک کرنا directly وہ link open ہو جائے گی آپ دونوں اپنی پوری details وہاں پر بھر دینا جو جو میں نے آپ کو بتائی ہو اور ہاں details آپ انگلیس بارڈ میں ہی بھرنا چونکہ میں انگلیس میں ہی لگاتا ہوں اور انگلیس میں ہی وہ option آتا ہے جہاں پر فاشٹ لئے آپ لوگ کی RTI کے reply آتا ہے بنا آپ ہندی سے لگائیں گے تو ہندی میں وہ والا department سو ہی نہیں ہوتا اور what time لگتا ہے میرے پاس بہت سے کانڈیٹ کے call آتے ہیں سر میرا تو 1-2 month ہو گئے آبی تک reply نہیں آیا تو اس کا کاران جہی بانتا ہے کہ الگ الگ department الگ الگ time سے reply دی پاتا ہے تو فرنس آپ دونوں سے request ہے کہ آپ اپنی information میرے پاس submit کرنا جو link میں آپ کو نیچے دینے والا ہوں RPF ancillary duplicate link آپ اس پر جائیے گا click کرنا directly آپ کی information submit کر سکتے ہیں چلیہ میں بتاتا ہوں ان کے ایڈیٹ کا اسٹیٹس جن لوگوں کا ون ویک ہو گیا ہے آئی ٹیٹلی ہے تو فینس آپ دیکھ پا رہے ہو گئے ہم آگے ہیں انگلی سلائیڈ میں اور میں نے یہاں پر اسٹیٹس open کر کے رکھا ہے کس کا توسار سنجائے گودھ سارجی کا آپ دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں توسارجی یہاں آپ دیکھ پا رہے ہو گئے تو آپ کا یہاں پر انٹر ایسٹیشن نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں ای سی آر ایل وائی آبلیک آر آبلیک ای آبلیک ٹونٹی آبلیک ڈول زیرو نائن سیون فائب اوکی اب آپ اس کو اور اپنی ای میل آئی ڈیو کو لوگ ان کریں گے تو آپ کو آپ کا اسٹیٹس پتا چل جائے گا اب فینس کو بتا دیں آپ کا جو اسٹیٹس ہے اب کیا آ رہے ہیں آپ کا اسٹیٹس آ رہے ہیں ریکویشٹ فورورڈ ٹو سی پی آئی او مطلب کی آپ کی جو ریکویشٹ ہے وہ سی پی آئی او کے پاس بھیج دی گئی ہے چونکہ جس آر تھورٹی نے ایکسپٹ کی تھی ساید اس کے بس کا نہیں ہوگا تو اس نے فارورڈ کر دی اس ریکویشٹ کو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا ایکشن لیا گئے تھا ایک ساتھ دوہزار بیس کو یہاں پر ڈیٹیلز دیئے سی پی آئی او کی کیا نیم ہے آپ کا ایک رویندرنات پی آئی او سیکریٹی ٹیلی فون نمر دیا ہے ای میل آئی ڈی دیئے چونکہ آپ اپنی ای میل آئی ڈیو ریشٹیشن سے لاغن کر سکتے ہیں اس لئے میں نے یہاں پر کچھ جیٹیلز ہائٹ کی ہے جو کہ ایک پرائیویسی کی تحت آتی ہے اوکی فینس تو یہ تو ہوا کس کا ہمارے تو سار بھائی کا اب ہم دیکھتے ہیں نیشٹ پرسن کا کس کا اسٹیٹس اوکی چلی بڑھتے ہیں آنگی اب دوستو ہم آگئے ہیں انگلی سلائیڈ میں اور نام نکل کے آتا ہے کس کا نام نکل کہتا ہے ریتیش کمار سینگ جی کا تو دوستو آپ ریتیش جی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو ریشٹیشن نمبر جنریٹ ہوا تھا ای سی آر ایل وائ اوبلک کار اوبلک ای اوبلک ٹونٹی اوبلک ڈبلک ڈبلو نین سیون سیکس اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو ڈیٹ آف ہیلنگ تھا ایک سات دوہزار بیس اور اس پر ایکشن بھی ایک سات دوہزار بیس کو لے لیا گیا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو ڈیٹ آس چلنا ہے ریکویسٹ فاروڈ ٹو سی پی آئی او مطلب کی آپ کا ریکویسٹ بھی سی پی آئی او کی وہاں پر بھیج دیا گیا ہے مطلب کی یہاں پر فائر وائٹ کر دیا گیا ہے اور آپ یہاں پر نام دیکھ سکتے ہیں تو سیم بوئی نام آپ کے یہاں پر نکل کے آتا ہے اے راویندرانات پی آئی او سیکرورٹی ٹیلی فون نمبر اینڈ یہاں پر دیا ان کا ایمیل ایڈریس تو پھر ہم نے یہاں پر دیکھا کہ آپ کا بھی اسٹیٹس فاروڈ کر دیا گیا ہے ایسا سو کر رہا ہے چلے دیکھتے ہیں نیشٹ پرسن کا دوستو میں آگئے ہوں نیشٹ آرٹی اے اسٹیٹس پر جس پر نام نکل کے آتا ہے کیا ہمارے راجش کمار جی کا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں راجش کمار جی آپ کا جو انٹر ریشٹریشن نمبر جنریٹ ہوا ہے ای سی آر ایل آر ای آر ای آر ای او بلک ٹونٹی آو بلک ڈبل زیرو ڈبل زیرو ڈبل زیرو ڈبل زیرو آپ کا کیا ہے ریشٹریشن نمبر آپ چاہے تو اسکرین سوڑ لے لیں یا پھر نوٹ آپ کا جو ڈیٹ آف ڈبلنگ تھا وہ بھی ایک ساتھ دوہزار بیس تھا اور اسٹیٹ آس آپ کا فورورٹ کر دیا گیا سی پی آئی او یہاں پر اور آپ کا جو سیم ڈیٹیل سے تینوں کا ایک جیسا ہے ایر آو ایر آو ایر آو اوکی آپ کے سی پی آئی ایر آن نیم ہے اوکی آپ دیکھ سکتے ہی کیا آپ کا جو ڈیٹ آف ایک سان ایر بھی ایک ساتھ دوہزار بیس کو لیا گیا تھا مطلب کہ آپ تینوں کا سیم تھا ایک ہی ڈیٹ میں فیل ہوا تھا آپ چلی دیکھتے ہی نیش پرسن کا اس پرکار سے آپ پر دیکھ سکتے ہیں نیم نکل کے آتا ہے راز بیس سینگ سینی تو راز بیس ہی آپ بھی سین بوئی پوزیسن ہے آپ کا بھی آئی ٹی آئی ہو ہے ری کو آئی کر دیا گیا ہے سی ری بھاگ سی پی آئی ی نیم روی نیم نیم دیا ہے آپ اپن کر دیکھ سکتے ہیں اس کے ماد سی چلی آپ بڑھتے ہیں نیم چلی نیم نیم نکل گی آتا ہے روی داس دوستو تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا نمبر یہاں پہ ری نمبر ای سی آر 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 جی آپ کا نمبر آپ بھی سی پوزیسن بہی ہے آپ پر دیکھیں گی تو دو ساتھ دو ساتھ دو دیکھتے ہیں نیش آر آش آر سکتے ہم آگے 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 آش آر آر آم 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 سπό آم آس آم آم جہاں پر ٹیلی فون نمبر آپ چاہے تھے ان کی ڈیٹیلز خوش سے بھی لے سکتے ہیں آپ کا ریشٹیشن نمبر ہے آپ اپنی ایمیل آئی ڈیس لوگ ان کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا تو فنس میں نے آپ پر ان کے اینڈیٹ کی نام باتا ہے جن کا ون ویک ہو گیا تھا آٹی آئی لگے ہوئے ان کا اسٹیٹس جیسو کر رہا ہے اب آپ کے جلدی سے جلدی آٹی آئی کے ریپلائی آیا جائے گا ایک دو دن بعد آپ دیکھ لیجئے گا میں بھی بتا دوں گا ہو سکتا ہے آپ کا آزہ نہیں تو اس کا نیم رہتا ہے 30 ڈیز مطلب کی جس تاریخ سے آپ نے لگایا ہے اس کی تیس دیوز کے اندر اندر آپ کے آئی کے ریپلائی آز آتا ہے بیچنس نہیں آتا تو دوستو آپ کو فرسٹ اپیل کرنی ہوتی ہے پھر بھی نہیں آتا تو آپ کو اپیل کرنی ہوتی ہے جو کی ہائی کوٹ کی پروسس ہو جاتی ہے تو فرنس آئی تینک آزہ آنا چاہیے آپ کا 30 ڈیز کے اندر آپ لوگ بیٹھ کریں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سر میرا آٹی آئی کے مرے کو چیک کروانا ہے میرے مارکس میرا کٹ آف میرے ٹیٹس کی مارکس یا پھر میرے نوملائیزیشن کی مارکس یا پھر آپ کی کچھ بھی اینہا کوئی بھی کوئری ہو کی میرا سیلیکشن کیوں نہیں ہوا تو آپ اس کا پتک کر سکتے ہیں ایک اور ایک ماتر طریقے سے جس کا نام ہے کیا جو کی آپ لگا سکتے ہیں آپ چاہے تو ویڈیو کی ڈیسکیپسن میں جانا وہاں پر ریشتریشن لنک ہوگی آپ نیو ہے تو وہاں پر کلک کریں اور جن جن کا اینڈٹ کی مینے نام بتایا ہے وہ وہاں سے فیل کر دینا ڈوپلیکیٹ لنک سے اوکے تو دوستو لیتے ہیں آپ سے بیدار ٹیکیا لویوال جہن جہ بھارت پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں